بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز وید ویوز کا ساتھ میں ہوں علیہ رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اہم ترین پیش رفت کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزار ہوں جو خبریں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ ایک تو امران خان صاحب کا بیکڈور جو ہے بیک چینل میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور رابطہ کسی مسلم لیگنون حکومتی شخصیت کے ذریعے ہوا ہے اور وہ اس رابطے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے پہلے بھی کچھ رابطے ہوتے رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں کہ وہ رابطے کس تناظر میں ہوتے رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ کب سے چل رہی آج پہلی دفعہ خبر سامنے نہیں آئی یہ معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور امران خان صاحب کیا چاہتے ہیں امران خان صاحب اصل میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ میان واشیف صاحب لیول پلینگ فیڈ چلتے ہیں لیکن دوسری طرف حقائق کچھ اس کے برقس ہیں امران خان صاحب کے مقدمات اور لندن کی کچھ شیاطرہ کے بارے میں بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایف آئیے بڑی سرگرم ہے اور ایف آئیے کو ایک اہم ٹاسک ملا ہوا ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے شوکترین صاحب کے اوپر جو مقدمہ درج ہونا ہے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی آئی ایم ایف مائدوے کے خلاف پاکستان کے خلاف اس کے اوپر جو پیش رفتا وہ کہاں تک پہنچیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے تو شروع کر لیتے ہیں اسی سے ایف آئیے سے شروع کر لیتے ہیں ایف آئیے کے پاس ایک اہم ٹاسک ہے ایف آئیے کو ٹاسک یہ ملا ہوا تھا جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا فارن فنڈنگ پر جو کہ ممنوع فنڈنگ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جو کیس ہے اس فیصلے کے بعد اس فیصلے میں جب بتایا گیا کہ وہ فنڈنگ غیر قانونی تھی اور جو بے ذابت کیوں کا بھی پھر انہوں نے انڈوز کیا الیکشن کمیشن نے اور پھر شوکترین نوٹس کر دیا پاکستان طریقہ انصاف کو ساتھ ہی ایک ریفرنس جو وہ فیصلے کی کاپی تھی وہ انہوں نے وفاقی حکومت کو بیج دی تھی اس کے بعد وفاقی حکومت کو جواز میں لگیا تھا کہ اس فیصلے کی بنیاد پر اس ریفرنس کی بنیاد پر جو کہ الیکشن کمیشن نے بیجا حکومت کو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جو کہ ایک شیسی جماعت ہے کاروائی انکوائری انیشیٹ کرتے اس کا جماعت کی جو ہے وہ منوع فنڈنگ کے وجہ سے اس کو کل ادم قرار دینے کے لیے کچھ چیزیں انیشیٹ کرتے تو وہ انیشیٹ ہو گئی تھی پھر پوری طور پر سب سے پہلے کوکہ اس کو ایک مزید سولیڈ گراؤنڈز ریکوائیڈ تھیں پاکستان طریقہ انصاف کو کل ادم قرار دینے کے لیے وہ سولیڈ گراؤنڈز سے کچھ ثبوت ایسے تھے جو کہ تحقیقاتی ایجنسی کے طرف سے آتے وہ تو پہلے سکروٹنی کمیٹی نے جو ڈیٹا کٹھا کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس جو تھا اس کی بنیاد پر سب کچھ ہوا سکروٹنی کمیٹی نے کچھ سٹریٹمنٹ سے ڈیٹا کٹھا کیا باقی چیزوں تو اس ڈیٹی کی بنیاد پر آگے جو ایک جس کو فوجتاری انکوائری آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریکوائر تھی وہ پھر اس انکوائری کے لیے ایو آف حاکی کے بینہ نے منظوری دی اور انکوائری کی اور وہ انکوائری کا ٹاسک سوم پا گیا ایف آئی اے کو جو کہ وزارت داخلہ کی انڈر ہے ایف آئی اے کو پوری گراؤنڈ بنانے کا ٹاسک سوم پا گیا بسیقلی ایف آئی اے نے وہ جو تمام ثبوت تھے سکروٹنی کمیٹی نے جو ڈیٹا کٹھا کیا جس ڈیٹے کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف الیکشن بیشن نے فیصلہ دیا اور وہ شوکاس کیا اس کو آگے اس کا فالو اپ تھا اس کے اوپر باقی مزید انکوائری کرنی تھی تو پھر انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ایف آئی اے نے انہوں نے پھر ایسد کیسر کو پھر اپنے مہمیہ مہدرشید کو عمران اسماعیل کو اور اس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی لوگ سے جن کے اکاؤنٹس میں نام ہیں جن کے نام پر اکاؤنٹس ہیں جن کے نام پر پیسہ آیا ہے جس میں قاسم سوری بھی ہیں ان کو نوٹیسیز جاری کرنے شروع کر دی ہیں جیسے کہ سب کیسے گو دو تین نوٹیسیز ہو چکے ہیں اب تو ان کی گرفتاری ہے جب بھی ہوگی تو یہ پروسس سٹارٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہی ایف آئی اے کو یہ تو سارا اس گرانڈز پر جو چیزیں ڈیٹا تھا اور اس ڈیٹری کی بنیاد پر انہوں نے انکوائری انیشیئٹ کر دی اس کے ساتھ ہی اسی ڈیٹری کی بنیاد پر ایف آئی اے نے مزید کڑیاں ملانی بھی شروع کر دی وہ کڑیاں اس طرح سے ملیں کہ ووٹن کلپ جو تھا عارف نکوی کا جہاں سے امام نوہ فنڈنگ آئی اور وہ فنڈنگ چیریٹی کے نام پر آئی اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بطور سے ایسی جماعت استعمال ہوئی اور اس کے علاوہ مزید کچھ ایک آکاؤنٹز جو ایف آئی اے کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلوز ہیں ایف آئی اے کے لیے بسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ابھی تک وفاقی حکومت ہے ریفرنس کیوں نہیں بیجا کل ادم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ کو تو وہ بسکلی ویٹ کر رہے ہیں ایف آئی اے کا اور ایف آئی اے کے جو انکویری ہے وہ بہت کلوز ہے بہت قریب ہے تو ایف آئی اے کے جب انکویری پوری گراؤنڈ بنا کے پوری رپورٹ بن کر وفاقی حکومت کے پاس جائے گی وفاقی کبینہ کے پاس جائے گی تو وفاقی کبینہ اس رپورٹ کو الیکشن کمیشن کی وہ جو رپورٹ ہے جو ریفرنس اس کے ساتھ انہتھی کر کے سپریم کورٹ کو بیج دے گی پاکستان طریقہ انصاف کو کل ادم قرار دینے کے لیے اور پھر جب وہ چلی جائے گی اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا پھر پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی آفیسز ہیں ملک بر ہیں وہ بند کر دی جائیں گے سیل کر دی جائیں گے اور پھر جتنے بھی ارکان ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سبائی اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے وہ تمام جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور کیونکہ جماعت کا لدم ہو جائیں گی اور باقی بہت سے لوگ پھر ان کی نہلی کا بھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ سٹارٹ ہو جائے گا اور قانونی طور پر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ سارا معاملہ ہے تو اس میں پیش رفت اصل جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ ایف آئی اے اس کے بہت قریب ہے بسیکلی ایف آئی اے کوئی تاسک دیا گیا تھا کہ وہ گراؤنڈ مل جائے ایف آئی اے سے ایف آئی اے جو انکویری کرے جس گراؤنڈ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جائے تو وہ ریفرنس بھیجنے کے قریب ہے حکومت جیسے ایف آئی اے کی طرف سے ریپورٹ گراؤنڈ کو ملے گی وفاقی امت کو تو وہ ایز ایٹ انڈوز کر کے وفاقی کی بنیاد سپریم کورٹ کو بھیجوا دے گی اور اس کے بعد پاکستان تریقین صاحب کی کل ادم قرار دینے کا معاملہ شروع ہو جائے اب اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہے ابھی تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جو پاکستان تریقین صاحب کی پوری ساکھ اور پوری بنیاد دھلا سکتے ہیں امران خان صاحب کو سیاسی جو ایک میدان ہے اسے آؤٹ کر سکتا ہے تو اسی لیے امران خان صاحب نے جو ہے وہ مین واشیف صاحب سے جو بیک چلن رابطہ ہے وہ ڈیریکٹ کر دیا ڈیریکٹ اس طرح سے ایک بندہ بیچ میں ہے بس پہلے یہ تھا پہلے رابطے اس طرح سے تھے پاکستان تریقین صاحب کے کہ جو اپر کلاس جو آپ کہلیں کہ اپر کیٹ کے جو رہنما تھے دونوں جماعتوں کہ وہ ملاقات کرتے تھے تو پھر آپس میں پیغام رسانی ہوتی تھی کمیونکیشن چینل چلتا تھا جیسا کہ فواد چودری صاحب تھے پاکستان تریقین صاحب سے جو ملاقات کرتے تھے اور نون لیگ سے جو ملاقات کرنے والے لوگ تھے وہ اس میں یاد صادق صاحب ہوتے تھے خواجہ صادر رفیق صاحب ہوتے تھے جانسنا اللہ صاحب کا بھی نام کہیں نہ کہیں آتا ہے تو یہ لوگ ملاقات کرتے تھے اور کمیونکیشن ہوتی تھی اور یہ ہو رہی ہے جب سے پچیس مائی کا معاملہ ہے جب سے مران خان صاحب نے پچیس مائی کا لانگ مارچ کیا اس طب سے یہ رابطے چل رہے ہیں اور بیگڈور رابطے مسلسل چل رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کنسنسز ہو جائے تھا پھر خراب ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہ بیسیکلی رابطے اب مزید تیز اس لیے ہوئے ہیں کہ مران خان صاحب صاحب جو تیازہ ایک ملاقات ہوئی ہے وہ ایک حکومتی شخصیت کی ہوئی ہے نام میں بتا بھی سکتا ہوں مجھے پتہ لیکن ابھی وہ اس میں تھوڑا سا پردہ داری ہے تو وہ حکومتی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات امیان ماشی صاحب کے لیے ایک پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ تو وہ جو ہاتھ ہولا رکھیں جو ان کے خلاف کیسی سے ہیں مران خان صاحب کے لیے سیاسی میدان سا اٹھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا وہ ہو سکتے ہیں جو ان کے خلاف کیسی سے ہیں تو اس میں تھوڑی سے نرمی مانگی گئی ہے مقدمات جو ہیں مران خان کے خلاف ان میں نرمی مانگی گئی ہے جس میں جو بہت بڑا مقدمہ ہے یہ والا فارن فنڈنگ والا اس کے علاوہ توشہ خانہ والا اس میں تو ان کا تھوڑا ہاتھ کھینچیں توشہ خانہ میں منحل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی کافی جو چیزیں ہیں جو مران خان صاحب کے خلاف انیشیٹ ہو سکتی ہیں اور ہوں گی تو ان میں نرمی مانگی گئی ہے ساتھ تھوڑا سا ٹائم مانگا گیا ریلیکسیشن کے لیے بیسکلی کہ میں لندن میں جا کے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا ہے تو دیفنیلی وہ جب جائیں گے تو پھر پاکستان میں آوازیں اٹھیں گی ایک گراؤنڈ ان کے خلاف بنے گی تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مران خان صاحب کچھ عرصے کے لیے چاہتے ہیں کہ میں لندن چلا جاتا ہوں مول تھوڑا سازگار ہو جائے گا یہ مشورہ ان کو دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا لیکشن کا کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں یہ میں نیکس ایئر ہی ہوں گے لیکشن جب ہونے نیکس ایئر ہے تو پھر میں حرام سے تھوڑا سا حالات کو نرم کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو انہارو آپ دیکھنا ہے کہ مانگ کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے اور اس وقت انہارو دینے کے پوزیشن میں کون ہے برہر یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ چیز بہتر بھی ہے اگر عمران خان صاحب ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بہتر ہے وہ اس طرح سے بہتر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہے گا اگر نماز شریف صاحب کو سیاسی میدان سے باہر نکالا گیا تھا تو پھر عمران خان صاحب کی نکال دیا جائے یہ بہتری اس لیے ہے کہ سیاسدان آپ نے معاملات خود نپٹیں اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہ ڈالیں دیکھیں جتنے حالات ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں تو پھر سب کا نقصان ہوگا جمہوریت کا نقصان ہوگا پھر تمام پولیٹیکل عمل جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گا رک جائے گا چاہے وہ کچھ حرصے کے لیے رکے کیونکہ جتنی انٹینسٹی اور جتنا تشدود آ چکا ہے جتنی حرارت آ چکی ہے حالات میں یہ پوری جو ڈیموکریٹیک ایک عمل ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے تو میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے بیک چینل رابطہ کیا جا رہا ہے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نورملائز کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ایک دوسرے کو فراہم کرنے کے لیے تو یہ بری چیز نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے اس سے فائدہ سیاستدانوں کا ہوگا جمہوریت کا ہوگا ملک کا فائدہ ہوگا تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس پہ مصورت جواب ہی آنا چاہیے دوسری طرف سے بھی اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والوں دنوں میں کیا ہوتا ہے برحال دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف اس چیز کی تردید کر رہی ہے فائد چودری صاحب نے ٹویٹ کر کے تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن دیکھیں فائد چودری صاحب تو خود ملاقاتوں کرنے معلوم میں ایسے ہیں مبینہ طور پر ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو بیک ڈور میں تو وہ بھی کمیونکیشن کرتے رہے ہیں تو برحال یہ چیزیں جب آپ میدان میں فرنٹ پہ کسی ایسی مجتمعات کے خلاف لڑ رہے ہیں تو پھر آپ ادھر آکے دنیا کہتے ہیں ہمارا بیک چینل رابطہ ہے تو یہ ایسی ہی تردید ہے تو برحال تردید تو ان کی طرف سے آئی ہے لیکن ملاقاتوں کی خبریں تو ہیں دوسری طرف شوکترین صاحب کے لیے جو ان کی کال تھی اس کے اوپر جو کوئی ایک سی سپینس پائے جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک مقدمہ کیونی درجوت ہوئے ان کی جو آڈیو ہے وہ فرانزی کے لیے گئی ہوئی اداروں کے پاس جیسی اس کی فرانزی کے مکمل ہو جائے گی تو فوری مقدمے کا اندراج کر لیا جائے گا